انہی پریشان کر دینے والے خیالات میں سلطان کا ذہن الجا رہا ہے مگر اسے نین بھی آگئی وہ دیر دیکھ سوئے رہا ہے نواب صاحب کا بیٹا علی رضا قازمی دفتر سے واپس آیا تو نواب صاحب نے بیٹے کو سلطان کی ساری رودات سنائی اور کہا کہ یہ لڑکا پاکستان سے اپنی منگیتر کی تلاش میں نکلا ہوا ہے جسے ہندو سکس مگلر اغوا کر کے لے آئے تھے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے علی رضا قازمی نے کہا بابا جان یہاں مسلمانوں کی جو حالت ہے آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خاندان پر کوئی مسئبت ٹوٹ پڑے ہندو تو ہمارے خلاف بہانیں تلاش کرتے رہتے ہیں نواب صاحب نے کہا بیٹا وہ ہم سے صرف دلی تک کا ریل کا قرائے چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں کہ دلی اپنے سفارت خانے سے رابطہ قائم کر سکے دوسرا تم اس کے یہ کہہ کر تزلی دو کہ جو پاکستانی یا کشمیری لڑکی دلی کے ہندو بدماش اغوا کر گلائے تھے وہ اس کی مگیتر نہیں تھی علی رضا کہنے لگا بابا جان ہو سکتا ہے وہ اس کی مگیتر ہی ہو نواب صاحب خاموش ہو گئے انہوں نے سلطان کو جگایا اور اپنے بیٹے علی رضا کا تعرف کروایا تین چار گھنٹے کی نین لینے کے بعد سلطان کے جسم کی طوانائی کافی حد تک بحال ہو چکی تھی سلطان نے ڈرتے ڈرتے علی رضا سے اغوا شدہ مسلمان لڑکی کا حلیہ پوچھا علی رضا نے اسے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا تھا اسے مخبروں نے لڑکی کا جو حلیہ بتایا تھا وہ اس نے سلطان کو بتا دیا چھریرہ بدن کھلتا ہوا رنگ شروطی آنکھی اور سیاہ بال سلطان حقہ بقہ سا ہو گیا اسے یقین ہو گیا کہ نصرین کے سوا یہ کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی نواب صاحب کہنے لگے میاں ہو سکتا ہے یہ لڑکی تمہاری مگیتل نہ ہو کوئی دوسری لڑکی ہو علی رضا بولا لیکن بابا جان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی سلطان بھائی کی مگیتر ہی ہو اس صورت میں سلطان بھائی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی مگیتر گو رامشورم کے ایاش حت کنڈوں کے ہاتھیں چڑھنے سے بچا لیں سلطان کا خون جیسے دہکتا ہوا لابا بن گیا اس نے علی رضا قازمی کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا بھائی مجھے ان مندروں کو جانی والا راستہ بتا دو آگے میں سب کچھ پتا کر لوں گا میں سب کچھ سنبھال لوں گا یہ مسئلہ ایسا نازک تھا کہ نواب صاحب بھی چھپ ہو گئے علی رضا قازمی نے سلطان کو حیرت عمیز نظروں سے دیکھا اور بولا فکر نہ کرو میں تمہیں ان مندروں کا سارا نقشہ بتا دوں گا کاش میں اس سے زیادہ بھی تمہاری مدد کر سکتا لیکن میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہاں ہندووں کے ملک میں رہ کر میں تمہاری صرف اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہاری غیرت اور عزت کے لٹیرے کے گھر تک پہنچا دوں سلطان نے علی رضا سے پوچھا مجھے کہیں سے ایک پسٹال مل سکتا ہے نواب صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف تشویش بری نظروں سے دیکھا علی رضا نے کہا اتمنان رکھو اس کا انتظام بھی ہو جائے گا لیکن میں تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ کرے تم پکڑ لیا گیا اور تم پر تشدد کیا گیا تو ہمارا نام تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے سلطان نے گردن اٹھا کر کہا کازمی صاحب میں پنجاب رجمنٹ کے ایک بہادر مسلمان کمانڈو باپ کا کمانڈو بیٹا ہوں میری زبان کاٹی جا سکتی ہے مگر اس پر آپ میں سے کیسے کا نام نہیں آسکتا علی رضا نے اٹھ کر سلطان کو اپنے سینے سے لگا لیا اس رات علی رضا نے اپنے کمرے میں بٹھا کر سب کچھ سمجھایا کہ اسے رمیشورم کیسے پہنچنا ہے مدراز میں ایک مسلمان وکیل دوست کے رام علی رضا نے سلطان کو ایک خط بھی دیا اس کا ایڈریس سمجھا دیا اس نے سلطان کو یہ بھی کہا کہ وہ راستے میں اپنے آپ کو دلی آگرہ وغیرہ کا سیلزمنٹ ظاہر کرے اگلے روز علی رضا نے سلطان کو ایک چھوٹا پسٹول اور کچھ گولیاں دے دی مدراز کو جانے والی گاڑی شام کے وقت چھوٹتی تھی سلطان نے پتلون اور کمیز استری وغیرہ کروا کر پہن لی نواب صاحب نے چمڑے کا ایک چھوٹا سا تھیلہ بھی دیا اس میں سلطان نے پسٹول رمال میں لپیٹ کر رکھ لیا پانچ سو روپے بھی دیئے علی رضا سلطان کے ساتھ خود اسٹیشن تھے گیا ہے جب مدراز ایکسپریکس نے سیٹی دی سلطان علی رضا سے گلے لکھر ملائے پھر وہ ٹرین میں سوار ہو گیا اور مدراز ایکسپریکس کی طرف روانہ ہو گیا سلطان اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ جس نسرین کی تلاش میں وہ جنوبی ہند کے آخری سلے پر باکر رمشورم کے مندروں کی طرف جا رہا ہے وہ اتر پردیش کے گھنے جنگل میں ایک بہادر کشمیری مجاہد کی پناہ میں بیٹھی ہوئی ہے کمانڈو سلطان ہندوستان کی شہر مدراز پہنچ گیا مدراز کے دو ریلوے سٹیشن تھے ایک کا نام مدراز سنٹرل تھا اور دوسرے کا نام محجور تھا سلطان جس ٹرین میں سفر کر رہا تھا اس نے مدراز سنٹرل پہنچنا تھا یہ انڈیا کا جنوبی مشیقی علاقہ تھا سلطان کے پاس موجود پانچ سو روپے میں اسے کچھ خرچ ہو گئے باقی نوٹ اس کی جیم میں تھے پسٹول اور گولیاں اس نے رومال میں لپیٹ کر ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھی ہوئی تھی سلطان نے اپنے ایک ہندوانہ نام کانچی رام بھی سوچ رگا تھا سید علی رضا کازمی نے اپنے وکیل دوست کا نام جو خد دیا تھا اس میں یہ لفافے پر وکیل کا نام اور ایڈریس انگریزی میں لکھا ہوا تھا سلطان سٹیشن سے باہر آیا تو کافی دن نکل آیا تھا دوپ نکلی ہوئی تھی خاصی گرمی پڑھ رہی تھی اس نے ایک لاری پکڑی اور اسے کہا کہ چٹی رام چلو یہ اس علاقے کا نام تھا جہاں سید علی رضا کازمی کا دوست رہتا تھا چٹی پورم شہر کی ایک مارڈرن رہیشی آبادی تھی کمانڈو سلطان نے ٹیکسی چھوڑ دی وکیل کی گھر تک وہ اکیلہ ہی جانا چاہتا تھا یہ ایک چھوٹا سا پنگلہ تھا جس کے باہر مسلمان وکیل کے نام کے تختی لگی تھی سلطان نے گھنٹی بجائی ایک نوکر آیا ہے سلطان نے وکیل صاحب کا پوچھا کے اندر ہیں نوکر نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں سلطان نے کہا وکیل صاحب کو بتاؤ کہ میں نندری سے ان کے دوست سید علی رضا کازمی شاہ کا پیغام لے کر آئے ہوں نوکر چلا گیا تھوڑی دیر بعد ایک گندبی رنگ کا انچا لمبا آدمی سفید دھوتی سفید کرتے میں چپل پہنے ہاتھ میں سلکتا ہوا سگار لیے کمرے سے نکل کر آ گیا اسلام علیکم کے بعد سلطان نے وکیل کو لفافہ دیا تو اس نے کھولے بغیر کہا تشریف لائیے اس وکیل کا لہجہ بھی حیدر آبادی تھا اس نے سلطان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر تھنڈا مشروب پلائے اور کہنے لگا شاہ صاحب نے مجھے اشاروں اشاروں میں بہت کچھ لکھ بیجا ہے باقی باتیں میں آپ سے پوچھ لوں گا اس وقت آپ میرے ساتھ ہیں اس وکیل کا نام حسن علی شاہ تھا حسن علی نے کمانڈو سلطان کو اپنی چھوٹی سی گاڑی میں بٹھایا اور اسے شہر سے باہر اپنے مضافاتی مکان ملے گیا کہنے لگا یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں اب مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا پروگرام کیا ہے سید علی رضا قازمی نے کمانڈو سلطان کو ہدایت کی تھی کہ وہ حسن علی شاہ پر بھروسہ کرے اور اسے سب کچھ بتا دے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کس لیے جا رہا ہے چنانچہ اس نے ساری بات بیان کر دی حسن علی شاہ سگار سلگائے سامنے بیٹھا سنتا رہا جب سلطان نے بات ختم کی تو حسن علی بولا میرے بھائی میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم ایک ایسے ملک میں بغیر ویزا پاسپورٹ کیوں آ گئے جہاں متعصب برہمن کی حکومت کیسی بے مسلمان پر جاسوسی کا جھوٹا الزام لگا سکتی ہے اسے جیل میں ڈال سکتی ہے اور تم تو پاکستانی مسلمان ہو تمہارے پاس تو کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے تمہیں غیرت مند مسلمان ہو اور تم وحی کر رہے ہو جو غیرت مند مسلمان کو کرنا چاہیے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہ انتہائی کٹر اسلام دشمن زہریلہ ہندو کا علاقہ ہے تمہارا رنگ روپ شمال کے لوگوں جیسا ہے تم وہاں اپنے آپ کو ہندو بھی ظاہر کرو گے تو تم پر لوگ شک کریں گے کمانڈو سلطان نے حسن علی شاہ کی بات کرتے ہوئے کہا لیکن شاہ جی مجھے ہر حالت میں رمیشورم پہنچنا ہے علی رضا صاحب کو مخبروں نے خبر دی تھی کہ کچھ ہندو شمال کے علاقے میں ایک مسلمان لڑکی کو اغوا کر گئے رمیشورم لے گئے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ یہ مسلمان لڑکی میری مگتن نسرین ہی ہے میں آپ سے صرف اتنی مدد چاہتا ہوں کہ آپ مجھے رمیشورم کے بارے میں وہاں مندروں کے بارے میں جو معلومات دے سکتے ہیں دے دیجئے باقی میں خود سمال لوں گا حسن علی شاہ نے سگار کا ہلکا سکش لیا اور دھوان چھوڑتے ہوئے کہا میرے بھائی رمیشورم کے مندروں اور وہاں کی دید داسیوں اور ناگ پوجہ کے بارے میں مجھے جو کچھ معلوم ہے تمہیں بتائے دیتا ہوں اس کے بعد حسن علی شاہ نے کمانڈو سلطان کو بتایا کہ رمیشورم میں شیف دیوتا کے علاوہ ناگ دیوتا کی بھی پوجہ کی جاتی ہے ان دونوں کے الگ الگ مندر ہیں رمیشورم کو مندروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے دیوداسیاں شیف کے مندر میں بھی ہوتی ہیں اور ناگ دیوتا کے مندروں میں بھی ہوتی ہیں ان میں جنوبی ہند کے بعد ایسے گھرانوں کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کے ماں باپ کوئی منت پان لیتے ہیں کہ اگر ہمارا کام ہو گیا ہے تو ہم اپنی ایک لڑکی کا شیف سے بیا کر گے اسے دیوداسی بنا دیں گے سنانچہ جب ان کی منت اتفاق سے پوری ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی کو دلہن بناتے ہیں اور برات لے کر مندر پہن جاتے ہیں جہاں لڑکی کا شیف بھگوان کی مورتی سے بیا کر دیا جاتا ہے ماں باپ لڑکی کو مندر کی پروہت کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں اور دلہن کو ایک سجے سجائے کمرے میں پلنگ پر بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدھی رات کو شیف دیوتا انسان کا روب دار کر دلہا بن کر اس کے پاس آئیں گے تب آدھی رات کو پروہت شیف دیوتا کا میک اپ کر کے لڑکی کے پاس آتا ہے اور اپنی حوث کا نشانہ بناتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی دیوداسی بن جاتی ہے اور اس کو اس کے ماں باپ سے پھر کبھی ملنے نہیں دیا جاتا اور دوسرے پندت پجاریوں کے حوث کی آگ بھی بجاتی ہے اور اگر لڑکی خوبصورت ہو تو اسے پروہت اپنا کام نکالنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں یہ دھندہ مندروں میں صدیوں سے چل رہا ہے کچھ جرائم پیشہ لوگ انڈیا کے دوسرے صوبوں سے لڑکیاں غوا کر کے بھی وہاں لے جاتے ہیں اور پروہتوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں لڑکی خوبصورت اور جوان ہو تو اس کی مو مانگی قیمت وصول بھی کی جاتی ہے یہ دیوداسیاں جب ذرا ادھیڑ عمر کی ہو جاتی ہیں یا بیمار پڑھ کر جازبیت کھو دیتی ہیں تو انہیں دور دراز کے مندروں میں شردالوں کی خدمت گزار کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کمانڈو سلطان پڑے غور سے حسن علی شاہ وکیل کی باتیں سننا تھا جب اس نے اپنی بات ختم کی تو وہ بولا مجھے آپرا مشورم کے کون سے مندر میں اپنی مہم شروع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں حسن علی شاہ سوچ میں پڑ گیا کہنے لگا میرے بھائی میں دو ایک بار ہی وہاں گیا ہوں وہاں دو چھوٹے بڑے کتنے ہی مندر ہیں بہرحال میں تمہیں سب سے پہلے شب دیتا کے کسی مندر میں جانے کے مشورہ دوں گا مگر وہاں تم پہچانے جاؤ گے نہ تم ان کی زبان جانتے ہو نہ تمہیں ان کے مذہب کا کچھ پتہ ہے تم پیچھے ایک ہندو پولیس افسر کو قتل بھی کرائے ہو پولیس بھی اقیناً تمہارے پیچھے لگی ہوگی انہیں تو کمانڈو سلطان نے حسن علی شاہ کی کلائی پکڑ لی اس کی گرفتے سے حسن علی شاہ کو احساس ہوا کہ یہ نوجوان کی آزم لے کر وہاں آیا ہے سلطان نے کہا ہندو غنڈے ایک مسلمان لڑکی کو اٹھا کر لے گئے ہیں وہ اگر میری مگیتر نسرین نہیں ہے تو ایک مسلمان لڑکی تو ہے وہ کسی بھائی کی بہن کسی باپ کی بیٹی اور کسی کی مگیتر تو ہے کشمیر کے کسی مظلوم مسلمان کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے میں نے تو اس لڑکی کی عزت کو اپنی عزت سمجھا ہے اس کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا میں موت کے موں میں کوچ جاؤں گا اس لیے نہیں آ گیا کہ مجھے یہاں سے اپنی زندگی کو بچا کر لے جانا ہے نہیں مجھے صرف ایک مسلمان لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے اگر میری جان بھی چلی گی تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت ہی سمجھوں گا باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا رنگ روپ شمال والو مالا ہے میں ان لوگوں کی زبان نہیں جانتا میں جنوب کے لوگوں جیسا نہیں ہوں یہ باتیں سوچنے کی ہیں میں یہ باتیں سوچنے کے لیے یہاں تک نہیں آیا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مجھے ایک مسلمان لڑکی کی عزت کو بچانا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مدرہ سیرہ مشورم کو پہلی لاری کس وقت چلتی ہے آگے جو ہوگا وہ میں جانوں یا میرا خدا جانے حسن علی شاہ کے کچھ نہ بولا یہ وہ مقام تھا جہاں الفاظ کی سرحت ختم ہو جاتی ہے اور آدمی موت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر میدانی جنگ میں کود بڑھتا ہے رہ مشورم کو سیدھی کوئی گاڑی نہیں جاتی تھی کمانڈو سلطان کو منڈاپم کیمپ نام کے سٹیشن سے رہ مشورم کے لیے دوسری ٹرین پکڑنی تھی حسن علی شاہ نے کمانڈو سلطان کو دو اٹھائی بجے رخصت کیا سلطان نے حسن علی شاہ کی مہمان نوازی کا شکریہ دا کیا اس کی چھوٹی سی گاڑی رات اٹھائی بجے سلطان کو لے کر مضافاتی مکان سے نکلی سلطان مدراز سینٹرل سٹیشن سے تھوڑی دور پیچھے ہی گاڑی سے اتر گیا اور گاڑی واپس بجوا دی سٹیشن پر وہ اکیلا آ گیا ٹرین کے وقت سوا تین بجے گا تھا اس نے احتیاطن سیکنڈ کلاس کے ٹکل لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر ایک بنچ پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ٹرین پلیٹ فارم پر لگ گئی سلطان سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے میں آ کر بیٹھ گیا یہ چھوٹا سا ڈبہ تھا دو مدرازی بھی اسی ڈبے میں آ کر بیٹھ گئے ان کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا آگے ایک دن اور ایک رات کا سفر تھا سلطان کو معلوم تھا کہ سفر کے دوران مدرازی مسافری سے بڑی باتیں کریں گے اس سے ضرور پوچھیں گے کہ وہ شمال کے کون سے صوبے سے آ رہا ہے اور آگے رمیشورم جا رہا ہے یا آگے سیلون جا رہا ہے کمانڈو سلطان نے ان تمام سوالوں کی جواب بنا رکھے تھے گاڑی مدراز سے چھلی تو ایک مدرازی نے تامل میں سلطان سے کچھ پوچھا سلطان نے انگریزی میں کہا کہ میں تامل نہیں جانتا یہی سے معلوم ہو گیا کہ جنوب میں انگریزی زبان بہت چلتی ہے اور لوگ یہ زبان بڑی روانی سے بول لیتے ہیں سلطان نے اپنا نام کانچی رام بتایا اور کہا کہ وہ آگرہ کرہنی والا ہے اور رمیشورم میں شیف دیوتا کے درشن کرنے رمیشورم جا رہا ہے اس کے بعد سلطان نے خموشی اختیار کر لی حسن علی شاہ کے ہاں نکلنے سے پہلے رات کوئی سلطان نے ماتے پھر شیف دیوتا کا تلک لگوا لیا تھا اس پر مسلمان ہونے کا کسی گوش شک ہی نہیں ہوا دوسرے روز شام کو ٹرین جنوبی ہندوستان کے شہر منڈاپم پہنچی یہاں سے وہ دوسری ٹرین میں سوار ہو گیا یہ ریلوے لائم مشیقی ساحل کے تکون سے علک ہو کر رمیشورم کو جاتی تھی جو سمندر میں زمین کا ایک بہت بڑا اور لمبا چھوڑا ٹکرا کافی آگے نکلا ہوا تھا ہر روز یادری ہندوستان کے ہر علاقے سے آتے اور یہاں سے ہی شیف دیوتا ناگ دیوتا کے درشنوں کو ریلگاڑی میں بیٹھ کر مندروں کے شہر رمیشورم جاتے تھے جس ٹرین میں کمانڈو سلطان بیٹھا تھا اس میں بھی کافی رشت تھا سارے ڈبے ہندوستان کے مختلف صوبوں کے یادریوں سے بھرے ہوئے تھے طرح طرح کی بولیاں سنائی دیتی تھی کمانڈو سلطان نے پسٹول رمال میں لپیٹھ کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا تھا چمڑی کا چھوٹا بیگ اس کے پاس ہی تھا اس میں دوسرے یادریوں کی طرح سلطان نے بھی گیندے کے چار پانچ ہار خرید کر رکھ لیا تھے گیندے کا پھول جنوبی مندروں میں بہت استعمال کیا جاتا ہے جتنی رات باقی رہ گئی تھی وہ گاڑی میں ہی گزر گئی اگلے روز بھی ٹرین چلتے رہی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے ٹرین چلتی تو ٹھنڈی ہوا لگتی ٹرین رکتی تو ڈبے میں حبس ہو جاتا ہے عجیب ناغبار سا موسم تھا یادری کبھی شیف دیفتہ کے بجن گانا شروع کر دیتے کبھی کوئی مندر گزرتا تو کھڑکی میں سے ہاتھ نکال کر ماتے پل لگاتے اور شیف دیفتہ کے نارے لگانے لگتے سلطان کو بھی یادریوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا پڑتا ہے ایک جگہ ریلوے ٹریک پر کوئی پل ٹوٹ گیا تھا نیا پل بن رہا تھا یہاں سمندر کا پانی تنگ نالے کی شکل میں خوشکی پر آ گیا ٹرین کو ایک دوسرے عارضی پل پر سے گزارا گیا ٹرین کی رفتار اتنی آہستہ سی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ٹرین چل رہی ہے یہاں سے آگے مندروں کا خاص علاقہ شروع ہو گیا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹرین کسی چھوٹے سے سٹیشن پر رکھتی اور یادری نارے لگا کر کہ اس نے کسی مندر کی یادرہ کو ٹرین سے اتر جاتے اگر اس علاقے میں انگریزی میں بھی کسی سٹیشن کے نام لکھنے کا رواج نہ ہوتا تو کمانڈو سلطان کو کافی پریشانی اٹھانی پڑتی آخر ٹرین ایک بڑے بارونک اور گشادہ ریلوے سٹیشن پر آ کر رک گئی یہاں تامل کے علاوہ انگریزی میں بھی رامشولم کا نام لکھا ہوا تھا کمانڈو سلطان بھی باقی یادریوں کے ساتھ یہاں اتر پڑا سورج ڈوب رہا تھا سٹیشن سے باہر آ کر وہ ادھر ادھر پھلنے لگا یہاں اتنے بڑے بڑے مندر تھے کہ سلطان انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا یہ مندر شمالی ہند کے مندروں سے کافی مختلف تھے یہاں مندر بلکل چکور تھے اور کئی کئی منزلیں انچے تھے ہر منزل پر باہر کو چھوٹے بے شمار بوتوں کے نقشگیری کی گئی تھے عورتیں مرد بچے بڑے سب ہی بجن گاتے ٹل بجاتے جا رہے تھے آ رہے تھے عورتوں نے ساڑیاں پہن رکھی تھی مہاراستر کی عورتوں نے نیلی کالی اور لال ساڑیوں کے پلو پیچھ لے جا کر اس طرح کمر پر باندھ رکھے تھے کئی عورتیں تو نی مریاں تھیں سلطان ایک مندر کے قریب سے گزرا تو اس کے آہاتے میں سامپو کرنگ تھے اور بعض کو پھن اٹھائے کنڈلی مارے دیکھا کیاتری اس کے آگے رکھی ہوئی پیالیوں میں دودھ اور شہر ڈال رہے تھے اور مٹھائی کے دونے رکھ رہے تھے ہاتھ جوڑ کر پوجہ کر رہے تھے عجیب بات تھی یہ سامپ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ بڑے مزے سے دودھ پی رہے تھے بعض دائیں بائیں سر ہلا کر آہستہ آہستہ پھنکار رہے تھے معلوم ہوا کہ یہ ناگ دیوتا کا مندر ہے جہاں سامپو کی پوجہ ہوتی ہے سلطان نے اس ٹیشن پر ہی کچھ کھا پی لیا تھا اب وہ کسی ایسی جگہ کی تراش میں تھا جہاں رات گزاری جا سکے رامشورم شہر میں سارے ہوتل یاتریوں سے برے ہوئے تھے اس کو چلتے چلتے شہر میں شام ہو گئی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مندر بنے ہوئے تھے جن میں سے آواز آ رہی تھے دھولتاشو کی اور جنوبی ہند کے خاص ترجم اوسیقی میں بھجن گانے کی بھی آوازیں تھیں کہیں صرف شہنائی اور دھولک زور سے بج رہے تھے کہیں کسی مندر کے باہر کوئی عورت جنوبی ہند کی طرح کیر رکس کر رہی تھے یہ شیف دیوتا کیر رکس تھے ایک چھوٹے سی دکان کے باہر بیٹھ کر سلطان مٹی کی پیالے میں کافی پینے لگے کسی جگہ آرام سے بیٹھ کر سوچنا چاہتا تھا کہ وہ رات کسی ہوتل میں گزارے یا کسی طرف نکل جائے اور وہاں چٹانوں میں اپنا الگ ٹھکانے برائیں یہاں تین طرف سمندر اور مرتوب ہوا چل لہی تھی آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا مگر بارش ابھی تک نہیں ہو رہی تھی اس نے دیکھا کہ نادیل اور املی کے درختوں کے نیچے بعض یاتریوں نے چھوٹی چھوٹی جھمپڑیاں بنا رکھی ہیں یہاں وہ کھانا وغیرہ پکا رہی ہیں سلطان ان کے درمیان سے کافی آگے نکل گیا یہاں اسے بانس کے چھپر والی ایک چھوٹی سی جھمپڑی نظر آئی وہ اس طرف چل پڑا اس نے سوچا کہ یہاں بڑے آرام سرات گزاری جا سکتی ہے وہ لوگوں سے بھی دور ہو گیا اور اتمنان سے آئندہ کے لیے کوئی منصوبہ بندی بھی کر سکے گیا جھمپڑی کے اندر فرش پر ناریل کے سوکے پتے بچے ہوئے تھے کمانڈو سلطان جھمپڑی میں ایک طرف بیٹھ گیا اس نے کمر کے ساتھ بندہ ہوا پسٹول نکالا اس کا جائزہ لیا پسٹول میں گولیاں بھری ہوئی تھی کچھ فالتو گولیاں بھی تھی مگر وہ خنجر اس سے کہیں گم ہو گیا تھا جو سید علی رضا کازمی نے اسے پسٹول کے ساتھ ہی دیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خنجر کہاں اور کیسے گر گیا خنجر اس کے لیے بڑا ضروری تھا پسٹول وہ ہر جگہ نہیں چلا سکتا تھا کمانڈو سلطان نے جھکر کلائی پر وقت دیکھا اندھیرے میں چمکتی ہوئی سوئیاں اسے بتا رہی تھی کہ رات کا پہلا پہر چرو ہو گیا ہے کھانا وہ کھا چکا تھا سمندر کی طرف سے ہوا چل رہی تھی سلطان کافی دیر تک جھمپڑی میں لیٹا غور کرتا رہا آخری اس نے یہی سوچا کہ وہ کسی طرح شیف دیوتا کے بڑے مندر کے پروہید یا پجاری سے دوستی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اسے مندر کی دیفداسیوں کے متعلق صحیح معلومات حاصل ہو سکے سلطان پر غنودگی تاری ہونے لگی اس نے آنکھیں بند کر لیں کچھ دیر اس کی نسرین کی شکل اس کے خیال میں آتے رہی پھر وہ سو گیا آدھ رات کے بعد اس کی اچانک آنکھ کھل گئی وہ اٹھ بیٹھا اس نے نیند میں کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی تھی سلطان نے جلدی سے پسٹول نکال لیا وہ جونپڑی کی آر لے کر باہر دیکھنے لگا کہیں یہ اس کا وہم تو نہیں تھا نہیں اس نے عورت کے چیخنے کی آواز بڑی ساف سنی تھی باہر سناٹا چھائے تھا بادل چھائے ہوئے تھے اور نہ مکمل سا چاند نکل آیا تھا دندری دندری سی چاندری پھیلی ہوئی تھی اچانک عورت کی چیخ کی آواز ایک دفعہ پھر جنگل میں گونج اٹھی یہ آواز بائیں جانب والے مندروں سے آئی تھی کمانڈو سلطان کو اچانک خیال آ گیا ہے کہ کہیں یہ نصرین نہ ہو اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ مسلمان کشمیری لڑکی نہ ہو جس کو ہندو گنڈے دلی سے اٹھا کر لیائے تھے سلطان جھومپری سے نکلا اور جھگا جھگا بائیں جانب والے درختوں کی طرف چلتا رہا عورت کی بار بار چیخ کی آواز سنائی دی اب وہ روتے ہوئے التجاہ کر رہی تھی مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو عورتی سلاکے کی تامل زبان نہیں بول رہی تھی بلکہ صاف اردو زبان بول رہی تھی کمانڈو سلطان کا خون کھول اٹھا اگر یہ نصرین نہیں تو یقینا مظلوم کشمیری مسلمان لڑکی ہے وہ دوڑ کر درختوں میں ہو گیا تو ہلکی چاندری میں اس نے دیکھا یہ دو آدمی ایک لڑکی کو گھسیٹ رہے ہیں لڑکی ان کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کل نکل رہی ہے دونوں آدمی کالے اور دبلے پتلے ہیں ان میں ایک کے ہاتھ میں چاکو تھا اور وہ تامل زبان میں غصے سے کچھ بول رہا تھا کمانڈو سلطان سب سے پہلے اس آدمی پر جھپٹا جس کے ہاتھ میں چاکو تھا وہ پسٹول نہیں چلانا چاہتا تھا ولنہ وہاں پولیس بھی آ سکتی تھی کمانڈو سلطان کے آگے وہ دبلے پتلے مدرہ سے کچھ حیثیت نہیں رکھتے تھے ایک ہی جھٹکے سے سلطان نے چاکو چھین لیا اور دوسری آدمی کو بھی قابو کر لیا لڑکی سہم کر اپنی کھلی ہوئی ساڑھی سنبھالتی سلطان کے بیچھے آگئی دونوں مدرہ سے اپنی زبان میں انچا انچا بولنے لگے خدا جانے وہ کیا کہہ رہے تھے سلطان نے دونوں کی گردنوں کو دبلوچا اور زور سے ان کے سارا پس میں ٹکرا دیے وہ زمین پر گر پڑے سلطان انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ انہیں بہوش کرنا چاہتا تھا اس نے ایک بار پھر زور سے ان کے سیروں کو آپس میں ٹکرایا دونوں بہوش ہو گئے تو دوستو اگلی قصد سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں